اللہ بللہ علی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزی حدانا لہذا وما کنا لنختدے لولانا حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام على رسول السقل انجد اللہ حسنہ نبی القاسم مصطفی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ یلا عادہ ایم اجمعین من العالی لا قیام یوم الدین اما بعد فقد کال اللہ تبارک وطالہ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الیہ راجعون ارباب اعزاء ماتم داران سید شہداء آپ حضرات یقیناً قابلِ داد و تحسین ہیں اس موسم میں بھی حسینِ غریب کا جلوس منعقد کیا اور رات کے اس وقت تک آپ جلوس کے ہمراہ رہے لیکن میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا واقعاً آپ داد و تحسین کے لائق ہیں واقعاً آپ جلوس کے ہمراہ رہے ہیں جلوس کے ساتھ ساتھ رہے ہیں لیکن ذرا آپ انصاف سے بتائیں کہیں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی کہیں سے آپ کو کوئی عزہ ہوئی کہیں سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ارباب اعزاء آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ذرا آپ سوچیں کربلا کا وہ بیمار کربلا کا وہ بیمار ہمارا امام جب بھی کہیں بیٹھنا چاہتا تھا جب بھی کہیں بیٹھنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا ہاں ارباب اعزاء ہاں ارباب اعزاء آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں میں بس پانچ سے سات میٹھ آپ کے درمیان مسائب پڑھوں گا مسائب بھی اس حسین کی اس مظلومہ کا پڑھنا ہے مجھے جس کو کربلا کے بعد کبھی سکون نہیں ملا عجرکم للہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہاں ارباب اعزاء شام غریبہ جب آئی ہے نا جب شام غریبہ آئی ہے حسین کی لادلی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ حسین کی چار سال کی یتیمہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتی تھی امو پانی چچا ابباس پانی چچا ابباس پانی اتنے ہمکیا دیکھتی ہے کہ سیمر جو ہے اپنے لسکر والوں کو پانی پلا رہا ہے سیمر اپنے لسکر والوں کو پانی دے رہا ہے سیمر اپنے لسکر کے تمام افراد کو پانی پلا رہا ہے ایک مرتبہ ننی ننی بچھی اپنے ننے ننے ہاتھوں کو جڑ کے جلنے کے بعد حبی اممہ کی خدمت میں آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے اے حبی اممہ کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتی ہیں کہ میں اس شمرے بے حیاء کے پاس جاؤں اور ایک قطر ہے آپ کا ایک قطر ہے آپ مانگوں پانی مانگوں ایک مرتبہ زیند طلب جاتی ہیں طلبنے کے بعد کہتی ہیں اے میری بیٹی سکینہ اے میرے لا سکینہ ارے کیا تجھے یقین ہے کہ یہ ملون یہ ظالم ارے تجھے پانی دے رہا ارے تجھے نہیں معلوم ارے جب یہ ظالم تیرے چھے مہینے کے بھئیان علی اصگر کو ایک قطرہ آپ نہ دے سکا عجب کمر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلہ کے ہار باب اعزا ایک مرتبہ جناب زیند کہتی ہیں اے میری لاڑلی سکینہ اے میری پیاری سکینہ اے میری بچی سکینہ تو ذرا یہ بتا تجھے یقین ہے کہ یہ شمر پانی دے دے گا یہ شمر تجھے پانی دے دے گا ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑتی ہے جھوڑنے کے بعد کہتی ہیں اے بھوپی اممہ ذرا آپ انصاب سے یہ بتائیں کیا میرے بابا کو یہ علم نہ تھا کیا میرے بابا کو یہ علم نہ تھا کہ ظالم پانی نہیں دیں گے ایک مرتبہ زیند کہتی ہے اے میری لاڑلی سکینہ اے میری پیاری سکینہ ارے تیرا بابا امام تھا تیرے بابا کو سب کچھ معلوم تھا تیرا بابا صرف ادمام حجت کے لئے گیا تھا تاکہ پانی مانگے امت کو یہ بتا دے کہ حسین کے چھ مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑا جھوڑنے کے بعد کہتی ہے اے بھوپی اممہ ارے میں بھی تو اس حجت خدا کی بیٹی ہوں میں بھی اپنی حجت تمام کرنا چاہتی عجیلکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے روایت لکھتی ہے کہ جناب سکینہ شمر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے شمر پانی لے کے آگے آگے چلتا ہے سکینہ پیچھے پیچھے جاتی ہے سکینہ کو یہ احساس ہے سکینہ کو یہ امید ہے شاید یہ ظالم اپنے لشکر والوں کو پانی پلا دے جب پانی بچے گا ہو سکتا ہے جب پانی بچ جائے گا یہ ظالم مجھے دے دے گا ہار باب اعزا روایت لکھتی ہے قیامت ہو گئی روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی ظالم نے اپنے لشکر والوں کو پانی پلا دیا پانی پلانے کے بعد اب جب پانی بچا سکینہ کی امیدیں بڑھی سکینہ کی آز بڑھی سکینہ نے شمرے بے حیاء سے کہا اے شمر اے شمر تیرا لشکر پانی پی چکا ہے اب تھوڑا سا مجھے پانی دے دے ایک مرتبہ ظالم نے سکینہ کو دیکھا دیکھنے کے بعد پانی کو اے زمین پر ڈال دیا زمین پر پانی کا گرانا تھا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دریہ کا رک کیا رک کرنے کے بعد اے چچا ابباس اے چچا ابباس اے تم نے بہت میندوں سے مجھے پالا تھا تم نے بہت شفقتوں سے مجھے پالا تھا آج آپ کی بھتی جی کا یہ عالم ہے آپ کی بھتی جی کے سامنے پانی کو گرایا جا رہا ہے اور آپ کی بچی کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے عجل کمول اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہاں عرباب عزا الغرزیہ کی یہ کافلہ چلتا ہوگا شام کے زندان میں آیا شام کے زندان میں عزید ملہون نے یہ حکم دیا یہ حکم دیا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی چار سال کی بچی تھی حسین اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حسین اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے حسین اسے بہت زیادہ چاہتے تھے ارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کو جتنی عذیت دی جائے گی اس سے کہیں زیادہ ارے تکلیب اس کے بابا حسین کو ہوگی ایک مرتبہ ملہون نے حکم دیا کہا ہر بی بی کے پاس ہر بچہ تو رہ سکتا ہے لیکن حسین کی لادلی لیکن حسین کی چاہتی سکینہ کو اس کی ماں کے آگوز میں نہیں دیا جائے گا ایک مرتبہ حکم دیا حکم کے مطابق ملہون نے جناب سکینہ کو ایک علاہدہ غرفے میں ایک علاہدہ کمرے میں قید کیا وہ قید خانہ کیسا تھا اور باب حضر ذرا آپ سبل کے سنیں ذرا آپ سینے پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد یہ احساس کریں چار سال کی بچی کا سن کیا ہوتا ہے چار سال کی بچی کے عمر کیا ہوتی ہے اس کو کیا معلوم اچھائی کیا چیز ہے اس کو کیا معلوم ارے برائی کیا چیز ہے اس کو کیا معلوم ظلم کسے کہتے ہیں اس کو کیا معلوم ستم کسے کہتے ہیں اس کو کیا معلوم یتیمی کسے کہتے ہیں ہاں عربہ بیضا جیسے ہی جناب سکینہ کو زندان شام میں رکھا گیا زندان شام ایسا تھا کہ روس میں چھت نہیں تھی اور دیوار اتنی تنگ تھی کہ بچی اگر پاؤں پھیلانا چاہتی تھی پاؤں نہیں پھیلانا سکتی تھی اگر لیٹنا چاہتی تھی لیٹ نہیں سکتی تھی ہاں عربہ بیضا اس میں اتنا دیرا تھا جیسے ہی بچی کو اکیلے چھوڑا گیا نا بچی ترپ جاتی ہے ترپنے کے بعد کہتی ہے اے بھئی آبی اے بھئی آبی اے بھئی آبی آبو بی اممہ مجھے بچا لو اب میں کبھی پانی کا شکوا نہ کروں گی اے بھئی آممہ مجھے بچا لو اممہ بابا کے لیے کبھی نہیں روں گی اے بھئی آممہ مجھے اس زندان سے بچا لو میں کبھی چچا ابباس کو یاد نہ کروں گی ہاں عربہ بیضا فروردگارِ عالم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے یہ ساری مصیبتیں تو اہلِ حرم کے نصیب میں آئی تھی یہ ساری مصیبتیں تو اہلِ بیت کے گھرانے کے نام ہوئی تھی عربابِ عزا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ذرا آپ تصور کریں بچی سوئے تو کیسے سوئے بچی کی سونے کے چار طریقے ہوا کرتے ہیں کس طریقے تو سوتے ہیں بچے یہ تو سیدھے سوئیں گے بچے یہ تو پیٹ کے بھل سوئیں گے بچے یہ تو دائیں رکھ سار کے بھل سوئیں گے بچے یہ تو بائیں رکھ سار کے بھل سوئیں گے میں نے کہہ دیا میں نے تشریح کر دی آپ نے سن لیا ذرا آپ انصاب سے بتائیں جنابِ سکینہ ارے وہ چار سال کی حسین کی یتیمہ ارے سوئے تو کیسے سوئے اگر سیدھے سونا چاہتی تھی تو پشت پہ تازیانوں کے نشان پشت پہ ارے تازیانوں کے زخمی طریقے تھے کی سونے نہیں دیتے تھے اگر پیٹ کے بھل سونا چاہتی تھی بچی تو پیٹ کے بھل کیسے سوتی ارے اوٹ کے چلنے سے بچی کے سینے پہ جو زخم تھا اس زخم میں اتنی عذیت تھی کی بچی پیٹ کے بھل نہیں سو سکتی تھی ارے دائیں رکھ سار کے بھل اگر سونا چاہتی تھی تو دائیں رکھ سار کے بھل کیسے سوتی ارے شمر کے تماجوں کے نشان سے ارے رکھ سار نیلے پڑ گئے تھے آپ ذرا انصاف سے بتائیں اگر باہر اکسار کی جانب اگر سونا چاہتی تھی تو باہر اکسار پر شمر کے تماجوں کے نشان اس قدر تھے کہ باہر اکسار کے برابر بھی نہیں سو سکتی تھی الگ رضیہ ہوا کہ بچی روتے روتے خاموش ہو گئی جیسے ہی ہے رونے کی آواز زندہ نے شام کے باہر پہنچی ایک مرتبہ یزید ملہون نے کہا اہل حرم میں ہو کے گیا ہے یہ شور کیسا ہے یہ رونے کی آوازیں کیسی ایک مرتبہ ملہون نے حکم دیا کہ بچی روتے روتے ارہ خاموش ہو گئی ہے کیوں خاموش ہو گئی کہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھ لی ہے ایک مرتبہ ملہون نے حکم دیا اس کے باپ کے سر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے ہار باب اعضاء قیامت ہو گئی زندان شام میں جیسے ہی جناب سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا بابا کا سر زانو پر رکھا زانو پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جنیسی بچی نے یتیمہ نے قیامت کے بہین کرنا شروع کر دیا کیا بہین کرنا شروع کیا ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو بہت غورتے دیکھا دیکھنے کے بعد ایک فکرہ کا اے میرے اچھے بابا اے میرے بابا ذرا آپ میرا چہرہ دیکھو اور میرا چہرہ دیکھنے کے بعد انسان سے بتاؤ کیا کبھی آپ نے چار سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بعد سفید ہو گئے ہو کیا کبھی آپ نے کبھی ایسی کوئی بچی دیکھی ہو کی جس کے چار سال میں اتنے ظلم و ستم ہوئے ہو کیا اس کے کانوں سے خون بہرے ہو اس کے رخصار پر تماشوں کے نسان ہو اس کی پستا زیانوں سے زخمی ہو گئی ہو اس کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہو یہ بین کرتے کرتے حسین کی وہ چار سال کی یتیمہ حسین کی وہ غمزدہ بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی زندان شام میں ایک قیامت برپا ہوئی ایک قیامت برپا ہوئی ہائے حسین کی وہ چہیدی بیتی حسین کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں کیا دیرے میں بابا سے جاملی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعَلَمُ الْرَسِبُ سَلَامُوِ پالنے والے ہماری اس قلیسی عبادت کو قبول فرما ہم میں سے جو بھی پرشاہانوں کی تمام پرشانی کو دور فرما شیعانِ حیدر کر رہا ہے جہاں کہیں بھی جس مرد میں مبتلا ہیں بیمارِ کربلا کے صدقے میں ان کو جلد جلد شفاہِ کامل و آجلہِ عنایت فرما پروردگارِ عالم شیعانِ حیدر کر رہا ہے جہاں کہیں بھی جس بھی پرشانی میں ہیں ان کی تمام پرشانیوں کو اہلِ بیت کے صدقے میں رفع و دفع فرما ہمارے آخری حجت ہمارے آخری مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کون کے نئے غلاموں میں شمار فرما اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا فاطمہ الظہرہ اسلام علیکہ یا ابا محمد اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء اسلام علیکہ یا شمس الشموس اسلام علیکہ یا انیس النفوس اسلام علیکہ یا المدفون بارد توس اسلام علیکہ یا مغیس الشیط والدوار فی یوم الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قام الكفر والتغیان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا بقیت اللہ في ارضه السلام علیکم یا نور اللہ في خلقه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ